صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ایک اور زیارت ہے جو میں چاہتا ہوں آپ کو یہ بھی کر رہا ہوں یہ اس راستے پر آیا ہوں جتنی بھی زیارتیں میں نے آپ کو کرانی ہے اسی راستے پر یہ دوڑے دوڑے گونے پر فاصلے پر یہ شہزد ہے جناب امام قاظم علیہ السلام کا جس کا نام جناب یوسف ہے یقیناً ایسا شہزدہ ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسم کو دیکھ کر ان کے بابا نے یہ رکھا ہوگا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اولاد سے ان کے روزے پر لے کے چلتا ہوں جناب یوسف علیہ السلام حضرت یوسف اس کے روزے پر تعمیر آتی جو کام ہے وہ ہونا چاہیے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارے ہم نے مل کے کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے زندگی ہے تو یہ سارے کام کریں گے اب ان کا روزہ جو ہے وہ آنے والا ہے اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد میں آیا تھا پسلے محرم پر بھی یہاں پہ جو خدمات تھی ایک بھائی نے مجھے تقریباً پیچ پیسے دی ہوئے تھے پاکستانی تو اس کو ایکچینج کر آکے میں نے خدمات کی تھی بینر وغیرہ لگائے تھے پرچم لگائے تھے اور اس سال بھی میں آیا تھا مگر رات ہو گئی تھی تھک گئے تھے بہت زیادہ دیواروں میں کیل لگا لگا کر تو یہ ہے حضرت یوسف ابن امام موسیٰ قاظم علیہم السلام دیکھ سکتے ہیں آپ زیارت کریں کس طرح خستہ کس حالت میں ہے یہ اسے آپ دے سکتے ہیں تو یہ شہزادہ جناب پڑھ سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام تو اس پہ کوئی آتا نہیں ہے ہمارے پاکستان کے ظاہرین امام حسن کے چشمے پہ جب جاتے ہیں ان کے نظر بھی پڑھتی ہے تو ڈائیور کو یہ نہیں بولتے ہیں کہ بھئی ایک منٹ رک جا شہزادہ سلام کریں شاید کسی سید کا بابا ہو دادا ہو ان کی نصروں سے اس آداد آگے بڑی ہے اس کاسیہ شہر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہیں سے لوگ پہلے مدینے جاتے تھے جب امام علیہ السلام جنگ سپین سے لوٹے تھے اسی راستے سے آئے تھے پہلے لوگ حج استضاعتے کرتے تھے ست زبیدہ بھی اس راستے پہے کاسیہ جب اسیرہ نے کربلا کا کافلہ آیا تھا اس شہر سے اس شہر سے گزرتا ہوا گیا تھا چلتا ہوں وہ شہر بھی دکھاتا ہوں آپ کو کاسیہ تو یہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا شہزادہ جناب یوسف جو بلکل خستہ حالت میں آپ کو دکھاتے ہیں چلتے ہیں اور یہاں پہ متولی بھی موجود ہیں ان کا باگ بھی دکھائیں گے آپ کو سلام علیکم حج جی کیف الحال جیل انشاءاللہ اللہ سلمت یا اللہ سلام علیکم دور علیکم موجود ہم تھے ہی سویت ہی رائیان ہم سویت بالقبہ ہم سویت ناکر توتر للایہ اے واللہ رحض اللہ اے والمحرم حج جی جیل زارہ حج ما موجود شرطی آتانی مفتاح مال هذا فتحنو ودخل من داخل اے واللہ تشوانت حج جزین اشاءاللہ حب اللہ اللہ سلمت حج جیل اللہ دور علیکم نعم حج جیل نعم حج جیل نعم حج جیل حج جیل اولا حج جیل نعم حج جیل حج جیل حج جیمع جنابك ابو کریم تو خادم نعم حج جیل موسیف موسیق موسیق علیکی اسلام نعم نعم حرار نعم رسول فون کرامات نعم حج جیل تصرف نعم موسیق ایک مرے پاس اس کا شجرہ پڑھوئے میں آپ کو دکھاؤں گا اور ہاتھ انتو منان قدام من اجداد یعنی من زمان من قبل چاند ابو کو جدہ این شاند گرفہ تین وزواتان حاو لہا این شاند گرفہ تین انتاک سورہ قبھی قدیم قدیم سورہ انتاک اور ہاتھ این شاند سورہ قدیم ہاں وہ انتاک معنی بزیم 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 ان شاءاللہ فر زوار عراقیوں ہم یجون دی مجھولی غلی عیتش یعنی واردات رابی بسرح یعنی واردات رابی بسرح یعنی واردات رابی بسرح یہ کچھ دخانہ چاہتا ہے ہمیں که دیکھو مکبر کی دیوار جو ہے سرہ گری ہوئیے ٹوٹی ہوئیے گرنے کے قریب ہے یہاں ایک مزیف خانہ ہے ان کا چھوٹا سا زائرین کے لئے مگر اتنا خستہ حالت میں ہے یہ بھاگ بھی شوٹا انہوں نے بنایا ہوا اتنی خجور پیاری دی اور انار بھی تھے میں نے خود کھائیں یہاں پہ خجور بھی کھائی تھی خجور بھی کھائی تھی خسند ممنون حجی ہاں یہ لوگ آپ موجود ہیں یہ کہیں کہ خستہ حالت میں اس کے کمرے دیکھو یہاں پر جو زائرین جو چیلوں پہ آتے ہیں بس وہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے زائرین بھی نہیں آتے ہیں کچھ تو ہم آپ سے زگزارش کریں گے چشم امام حسن تو جاتے ہیں اس سے پہلے یہ بھی ایک ہے وہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کریں تو ہم مل کے اس پہ کام کر سکتے ہیں اور بلکل خستہ حالت میں اندر میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ رحمہ الرحمہ 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 بإذن اللہ محمد الرحمہ بإذن اللہ رحمہ الرحمہ بإذن الممسیبی یہ کھالا میرے اممہ سیدہ نور بلتی ان کو جب میں نے یہ روزہ دکھایا تھا تو انہوں نے اس کی چادر بنوائی تھی جو آج بھی ان کے روزے پہ جو ہے لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں امام موسیبی امام موسیبی سے یہ میں نے اور جو ہے سیدہ نور بلتی بھی بھی سیدہ ہیں انہوں نے چڑھوائی تھی تو یہ خود میں نے لگوائے تھے یہ بینر میں نے لگوائے تھا یہ سارا کچھ میں نہیں کہتے اس کے بلب میں نے چینج کیے تھے سارا کچھ ہی کر کے گیا تھا تو انشاءاللہ یہ ساری جو اس کی نیو بنیاد وغیرہ چاہیے اس میں خرچہ تو میرے خیال سے تقریباً بہت زیادہ آئے گا مگر جتنا ہو سکے ٹوئنٹی ساؤنزن سے بھی زیادہ ہوگا اس کا ایک ایک اس کا بہرحال تھوڑا تھوڑا مل کے ہو جائے گا یہ زیادہ پیسے نہیں ہیں تو مولا نے چاہا تو یہ سارے کام ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ تمام مومنین جتنے بھی دیکھنے والے ہیں گزارش کروں گا انتماس کروں گا ان جگہوں پہ ظاہرین ان کو بولیں آ جائیں پورا سال آتے رہیں تو یہ بن جائے گا صرف ٹھیک ہے سالار آپ کو چشمے پہ لے کے آتے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا شہزادہ اللہ اکبر مولا آپ سے راضی ہوں گے انشاءاللہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا شہزادہ جناب یوسف اسی ان کی ویران پڑی ہوئی ہے انہیں صفائی کرنے والا ہوتا ہے لاکڈاؤں تھا بند تھا میں تو صفائی کیلئے آتا تھا اللہ نے مجھے جتنی توفیق دیا میں نے کام کرنا ہے اور اپنی زندگی اس میں وقف کرنی ہے شہزادوں پہ میں پیغام پہنچا سکوں آپ کو کوئی تو ایسا لال نکل آئے گا کوئی تو ایسا سید ہوگا اللہ نے آپ کو بہت عزتیں دی ہوئی ہیں بہت محل دیا ہوا ہے اس پہ خرچ کرنے سے آپ کو کوئی بھی محل ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ سجایا جائے گا سونا بن کے آپ کو واپس ملے گا انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا مل کے ہم نے کام کرنا ہے جس مشن پہ میں لے کے چلا ہوں تو صاف نیت سے آپ اچھا ایسے نہ کریں کہ آپ نہ جو ہے مجھے دیں شاگر بھائی آپ کرو میں کہوں گا کہ آپ خود آ کے کرو خود آ کے آئیں خود ہی بنائیں آپ کی نسلوں کے لیے آپ کی آبا اجداد کے لیے جو مرومین کے لیے ان کے نام پہ مرومین ہیں جو ان کے چھوڑ دو مولا موسیق عظم جانتا ہے نا کہ آپ نے بنایا اس کاجر ملے گا اور آپ کی نسلوں کو کھلاتا آیا ہے اور کھلائے گا ہمارے بڑوں کو بھی کھلاتے ہیں یہ در اہل بیت علیہ السلام تو ایراک کی سرزمین پہ ایک آدسیہ جیسے شہر میں یہ ویران پڑے ہوئے ہیں ہم اور آپ آباد کریں میں ویڈیو میند کر کر کے بناتا ہوں ایک ایک جگہ پہ بناتا ہوں کرتا ہوں یہ آج جو اس طرح دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم آنے والی نسل اس کو نئے تعمیرات حال میں دیکھے گی میں جب تک زندہ ہوں اس کو بناتے رہوں گا اور میرا حدف ہے تمام ان روزوں پر روشنی بلکل جگمگاتی رہے برچم جگاما تو جگمگاتا ہے گمبز بھی لگے گا اور مومنین انشاءاللہ تابون کریں گے مولا کے ایسے ازادار بیٹھے ہوئے ہیں امیر ترین مولا نے ان کو دیا ہوئے تو اپنے مولا کے دیئے ہوئے سے ضرور اس پر خرچ کریں گے تو آئی ویل روکیس چیو حال کہ پلیس ہیلپ تو اس کی مدد کریں تاکہ ہم اس کو بنا سکیں اچھا یہ نہ کسی سے صدقہ مانگ رہے ہیں نہ کسی سے بیک ہم سب پر واجب ہے ہم سب کا امام ان کی اولاد ہے تو کوئی بھی اگر اتراز کریں پہلے تو برحال کچھ بھی نہیں ایسا جملہ کروں گا تکلیف ہوگی برحال اتراز کی جگہ نہیں ہے تو میں انشاءاللہ التماس کروں گا آپ تمام امنین سے کیسے جس کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ ویڈیو نہ دیکھے یا کچھ بھی اتراز نہ کریں ان شہزادوں پر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں دعا دوں کہ مولا حسین آپ کو نصیب کریں جلد دروازے کھلیں آپ کی مشکلات آسان ہو اس سے پہلے جسے جسے جو ہے محرم میں میری بہنوں نے میری بھائیوں نے بہت سارے جن کے نام بھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں ان سب کے لئے میں روضے پہ بھی دعا کروں گا دو رکات نماز کے ساتھ اور آپ سب کو بھی دعوت خیر دوں گا آئیں مل کے کام کریں میں اس وقت میں پاکستان جا رہا ہوں مگر جب میں پاکستان سے آ گیا تو اس کام میں شروعات کریں گے اور بنیاد رکھیں گے کام کریں گے اور انشاءاللہ یہ بن جائے گا بہت ہی جلد لاکھوں ظاہر ہی نہ آتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے مرزے تو یہی یقینے کو ایک ہی نکل آئے گا کہ جا کر بھائی میں کر دیتا ہوں بھائی اتنی بڑی ملکت اپنے بچوں کے حوالے کر کے جاتے ہو بخشش کچھ بھی نہیں ہوتی اڑ جاتی ہے جہاں پھلا جائے ہو کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا مولا موسیٰ قاظم آپ کو سونے سے بھر کے لوٹا کے دے گا ضرور نہیں تو میرے اس پیغام کو پہنچانے میں مدد کیجئے میں آپ کے ساتھ شاکر نشبی ضرور بتائی گا میری خدمت آپ کو کیسے لگی کل سے نہیں سویا ہوں نین نہیں کیے پاکستان جانے کے پیاری میں بہت زارے کام تھے تو میری کچھ دستہ حالتیں میں ماظرہ چاہتا ہوں امید ہے میری اس پیغام کو پہنچانے مدد کریں گے اور کاملٹس کر کے بتائیں گے میری یہ پیغام اور خدمت آپ کو کیسے جنابی یوسف ان کا نام ہے اللہم شلی اللہ محمد روزہ تو دیکھیں نا کتنا خستہ اور کس حالت میں ہے جب یہ بنے گا نا دنیا آئے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پرچم کشائی کی ہے اللہ حافظ